اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چیکٹر نمبر فور آداب و اخلاق اس میں ٹاپک ہے مجلس کے آداب ایس ایل او مجلس کے مقاسد اور اس کی تین بڑی اقسام کو معلوم کر کے ان کے پیشے نظر مجالس میں شرکت کا سکے پیارے بچوں کیا آپ کو معلوم ہے مجلس کی تین بڑی قسمیں کونسی ہیں پیارے بچوں مجلس کی ایک قسم دین کی مجلس ہے جس میں دین کی باتیں بتائی جاتی ہیں تو پیارے بچوں کبھی ہم اس لیے اکٹھے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کرتے ہیں ہم قرآن کی باتیں کرتے ہیں ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہم لوگوں کو جنت کی باتیں بتاتے ہیں ہم لوگوں کو دوزک کی باتیں بتاتے ہیں ہم لوگوں کو اللہ اور اللہ کے نبی کی باتیں بتاتے ہیں تو پیارے بچوں یہ دین میں مجلس ہوتی ہے جیسا کہ جمعہ کی مجلس ہوتی ہے جیسا کہ درس قرآن کی مجلس ہوتی ہے جیسا کہ عید کی مجلس ہوتی ہے پیارے بچوں کبھی ہماری مجلس خوشی کی موقع پر ہوتی ہے جیسا کہ کسی کی شادی ہوتی ہے جیسا کہ کسی کو اللہ اولاد عطا فرماتا ہے تو خوشی کی مجلس ہوتی ہے جیسا کہ کوئی بچہ پیپر میں پاس ہوتا ہے اے اس کی پہلی پوزیشن آتی ہے تو وہ خوشی کی مجلس ہوتی ہے لوگ بیٹھ کے اس کو مبارک بات دیتے ہیں تو پیارے بچوں ہمیں ہر مجلس میں اس کے مطابق جانا چاہیے خوشی کی مجلس ہے اسی طرح کا اچھا لباس پہن کے جانا چاہیے خوشبو لگا کے جانا چاہیے ساف ستھرہ ہو کے جانا چاہیے پیارے بچوں جو لوگ مجلس کے مطابق اچھے ہو کے جاتے ہیں لوگ ان کو معزز سمیتے ہیں لوگ ان کی عزت کرتے ہیں اور پیارے بچوں کچھ مجلس وہ ہوتی ہے جو غمی کی مجلس ہوتی ہے جیسا کہ کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو لوگ اس فوت شد آدمی کے لوہہکین سے ملنے کے لئے آتے ہیں اور ان کے لوہہکین سے تازیت کرتے ہیں یہ غمی کی مجلس ہوتی ہے اسی طرح کسی کا جانوار مر جاتا ہے لوگ اس کو ملنے کے لئے آتے ہیں وہ آدمی پریشان ہوتا ہے اسی طرح پیارے بچوں کسی آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے لوگ اس کی تماداری کے لئے آتے ہیں یہ غمی کی مجلس ہوتی ہے اور ہمیں ہر حال میں اپنے مسلمان بھائیوں کی خوشی میں اور غمی میں شامل ہونا چاہیے اور ان کی خوشی میں خوشیاں باٹنی چاہیے اور ان کی غمی میں ان کے دکھ باٹنے چاہیے پیارے بچوں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد خاتم النبیین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیحت سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے آج کا ہمارا یہ لیکچے ختم ہوا اگلے لیکچے میں پھر ملیں گے اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ